بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کس طرح کریں الحمدللہ اللہ تعالی نے بندے کو بہت دفعہ اپنے گھر بلایا میں یہاں قطر سے معلم گیا ہوں بہت دفع گیا ہوں بہت الحمدللہ تجربہ ہے کچھ پڑھا بھی اس حوالے سے تو اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے جو حضرات حج پہ جاتے ہیں ان کو صحیح انداز میں حج کی گائٹ کریں حج آپ جب کریں گے تو یہ پریکٹیکلی چیز ہے ہم جب کتابوں میں پڑھتے تھے تو بار بار پڑھتے تھے ایک دوسرے کو سنا دے تھے پھر بھی سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ یہ امنی چیز ہے پریکٹیکلی چیز ہے اچھا اب جب آپ اپنے ملک سے آپ حج کے لئے گئے ہیں تو اب تو سقریب حضرات پہنچ گئے ہیں تو حج کا ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے آپ جب اپنے ملک سے آپ چلتے ہیں تو پہلے مقات آتا ہے مقات میں آپ احرام بدلتے ہیں احرام پہننے کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو موانعات احرام میں شامل ہوتی ہیں موانعات کا مطلب احرام باننے کے بعد اب وہ چیزیں آپ کے لئے ناجائز ہوتی ہیں اگر آپ کریں گے تو دم آئے گا اس میں یہ ہے کہ آپ نے سلاوہ کپڑا نہیں پہننا ہے سر کو نہیں ڈھاکنا ہے آپ نے ناخن نہیں کٹنا ہے بال نہیں کٹنا ہے خوشبو استعمال نہیں کرنا ہے کوئی درخت نہیں کٹ توڑنا ہے اور اسی طرح کہیں کوئی بری کوئی شکار مکار نظر آئے تو یہ نہیں کہ وہاں شکار کرنے لگ جاؤ شکار نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جب آپ حرم پہنچیں تو دیکھیں سب سے پہلے عموماً لوگ آج کل حج تمتو زیادہ کرتے ہیں کچھ حضرات قیران بھی کرتے ہیں تو حج تمتو میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ عمرہ ادا کرتے ہیں تو عمرے میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے سکن میں اپنے بلڈنگ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہلے وہاں پہنچنے کے بعد آرام سے کھائیں پیئیں کوئی ضروری اگر آپ کوئی آرام کرنا چاہیں تو وہ کریں پھر تازہ دم ہو کر نشید ہو کر بلکل اچھے طریقے سے وہاں سے آپ عمرے کے لئے جائیں اور مناسب وقت کا انتخاب کریں اب وہاں پہنچ کر آپ حرم میں جب داخل ہونے لگیں تو جب بھی آپ کی حرم پر نظر پڑے جہاں سے بھی تو آپ اس وقت کھڑے ہو کر دعا کریں وہاں پر یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگا کیونکہ حرم میں حج میں عمرے میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو قبولیت دعا کے مقامات ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے اس کے بعد آپ جس بھی دروازے سے اندر جائیں گے ظاہر رہے مسجد کی جو دعا ہے بزباللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواہ ورحمتک اس کے بعد اندر اعتقاف کی نیر کریں نویت سنت الاعتقافی ما دمت فی حد المسجد اور یہ یاد رکھیں کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں مسجد حرام کا احترام آپ کے دل میں ہونا چاہیے یہ دنیا کی تمام مساجد میں سب سے افضل ترین مسجد ہے اور یہ خانہ کعبہ یہاں پر ہے جہاں کے لئے ہم دنیا کے ہر کونے سے اپنا رخ کر کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کعبہ تو یہاں ہے اس لئے یہاں کی ہر نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے ایک لاکھ نمازوں کے برابر تو حجاج سے میری گزارش ہے عمروالوں سے گزارش ہے کہ نمازیں اپنی حرم میں ہی پڑھیں بہرحال اب یہاں سے آپ داخل ہوں گے نیت کریں گے اندر جا کر سب سے پہلے آپ جس طرف سے بھی جائیں آپ جائیں گے حجر اسود کے سامنے وہاں پہلے تو ایک گرین پٹی لگی ہوئی تھی ابھی وہ ہٹایا ہے لیکن سامنے آپ کو حجر اسود نظر آئے گا تو اس کے سامنے اوپر شاید لائٹ وائٹ رکھی ہوئے جس سے اندازہ ہوتا ہے یہ حجر اسود ہے تو وہاں کھڑے ہو کر یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ چاہتے کہ حجر اسود کے پاس پہنچیں اور اس کے لئے دھکم پیل اور کھیچا تانی میں نے خود دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اوپر گر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دوسروں کو گرا رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کی یہ نہ کریں اللہ نے جب آسانی رکھی ہے تو آسان پر نی پر عمل کریں نا اگر ایسا کوئی اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم بنائے کہ آپ وہاں تک آرام سے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو وہاں جائیں اور نیت کر کے پہلے نیت کریں تواف کی نیت کر کے استلام کریں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے استلام کر کے سب سے پہلے نیت کریں اس کے بعد استلام کریں پھر دونوں ہاتھ کو وہاں لگا کر آپ پہ اندر گوسہ لیں حجر اسود کا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جہاں آپ کے لئے آسانی ہو وہی سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو چوم کے آگے دائیں طرف سے اپنا تواف شروع کریں اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا پہلا تواف ہے تو پہلے تین چکروں میں رمل ہوگا مردوں کے لئے اور استباہ ہوگا یہ دو باتیں یاد رکھیں رمل اور استباہ استباہ کا مطلب اپنا دائیں کندہ آپ نے کھلا رکھنا احرام کو دائیں کندے سے نیچے نکال کے نیچے سے نکال کے بائیں کندے کے اوپر ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے رمل کا مطلب تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے عورتوں کے لئے یہ نہیں ہے اب یہاں سے آپ تواف شروع کریں گے اب تواف کے اندر یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اتمنان خشو سکون اور عبادت تھے یہ تواف جو ہے تواف کے اندر آپ عبادت کر رہے ہیں تو سکون کے ساتھ کریں گے باتیں جیسے لوگ باز ہوتے ہیں تواف کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں سیلفی اور یہ وہ نہ کریں دیکھیں کسی تواف کے کسی چکر میں کوئی خاص دعا نہیں ہے آپ کو جو دعا یاد ہے جو کچھ یاد ہے نہیں تو اسکار پڑھیں درود شریف پڑھیں استغفار پڑھیں جو قرآن شریف پڑھیں وہ پڑھیں وہاں پر یہ ہوتا ہے بعض لوگ زور زور سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک لیڈر آگے ہوتا ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو یہاں سے آپ تواف شروع کریں جا کے رکنِ یمانی رکنِ یمانی تک جب آپ پہنچیں تو وہاں پر صرف بسم اللہ اللہ برکر کے وہاں سے آگے نکلیں اور بھی رکنِ یمانی سے رکنِ یمانی کی طرف استلام کریں پھر رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک کا جو ایریا ہے یہ جو پٹی اس میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی اللہ آخرت حسنا و قناہ عذاب النار پڑھیں گے یہ مسنون ہے پھر حجرِ اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ اللہ برکر کے آپ پھر وہاں سے نکلیں یہ ایک تواف ہو گیا اسی طرح تین تواف میں رمل کریں گے تین چکروں میں سات چکر پورا کریں اس کے بعد یہاں سے ہٹ کر آپ مقام ابراہیمی کے سامنے آ جائیں اب اس کے پیچھے آپ نے دو رکعہ تحییت و تواف پڑنا ہے اب دیکھیں کہ اگر وہاں پر قریب میں جگہ مل رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ پھر پیچھے 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 جہاں آپ کو آسانی سے جگہ ملے وہاں دو رکعہ پڑھیں اس کے بعد آپ یہاں سے جائیں زمزم پیئیں جس مقصد کے آپ زمزم کا پانی پینگے اللہ تعالیٰ وہ نیت و مقصد پورا کرے گا پھر یہاں سے آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں وہاں چڑھ کر آپ پھر بیت اللہ کو سامنے رکھ کر آپ دعا کریں وہاں سے آپ چلیں گے مرمہ کی طرف لیکن بیچ میں میلین اخضرین آتا ہے میلین اخضرین کا مطلب وہ دو سبز ایریا ہے اس میلین اخضرین میں آپ نے دوڑ کے چلنا ہے صرف مردوں نے اور تو نے نہیں وہاں سے وہاں تک آپ دوڑ کے چلیں گے پھر آگے عام چال چلیں گے جا کر آپ مروہ پہ پہنچیں گے مروہ میں بھی آپ جا کر بیت اللہ کی طرف مو کر کے دعا کریں گے پھر وہاں سے آئیں گے تو مروہ صفا سے مروہ تک یہ ایک چکر ہے یہ یاد رکھیں بہت سے لوگوں کو یہاں غلطی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں صفا سے مروہ مروہ سے صفا یہ ایک چکر تو کئی لوگ چودہ چکر لگاتے ہیں ایسا نہیں ہے صفا سے مروہ ایک چکر پھر مروہ سے صفا یہ دو ہو گئے پھر صفا سے مروہ تین پھر مروہ سے صفا چار اس طرح ساتھ چکر آپ کے ہوں گے ساتھ چکروں کے بعد آپ اپنا حلق کریں گے بہتر تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لئے برکت کی دعا دی ہے رحم کی دعا دی ہے رحم اللہ المحلقین دو دفعہ پھر تیسری دفعہ آپ نے والمقصرین اور قصر کرنے والوں پر بھی اللہ رحم کرے لیکن ہوتا یہ ہے جب میں کہہ رہا ہوں جب اتنا لمبا سفر خرچہ کر کے گئے ہیں تو وہ کام کریں جس میں زیادہ ثواب ہو تو حلق کریں پورا سر منڈائیں اور اگر پورا نہیں منڈانا چاہتے ہیں تو قصر کریں قصر کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر سے پورے سر سے کم از کم ایک پور کے برابر آپ بال کٹیں گے یہ ہو گیا قصر لیکن میں نے وہاں دیکھا بہت سے لوگ کینچی لے کے بیٹھتے ہیں دو چار طرف سے بال کارتے ہیں یہ کسی عالم کے نزدی کسی کے نزدی کی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ پورا قصر کریں گے آپ پورا حلق کریں گے اس کے بعد آپ جا کر کپڑے پہن سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا تواف اب آٹھ دل حجہ کو آپ یہاں سے جائیں گے منہ منہ جانا ہے وہاں رات رہنا ہے زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز پھر شاہ پھر فجر پھر رات رات کے بعد فجر کے بعد یہاں سے لوگ عرفہ جاتے ہیں یوم اچھا منہ کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے اس میں خوب ذکر عبادت دعا استغفار جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں پھر عرفے کا دن یہ روح زمین کا سب سے بہترین دن ہے تو اب عرفے کے دن آپ ایک منٹس دکھن ضائع نہ کریں خوب دعا کریں خوب استغفار کریں رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل بہترین دن جو ہے وہ یہاں عرفہ ہے بہترین دن اور خیر الدعائی دعا و عرفہ بہترین دعا عرفے کی دعا ہے وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَوَا النَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَدِيرُ میں اور امیج سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے جو بہترین اور خیر کی دعا مانگی ہے بہترین دعا وہ یہ ہے لا إلہ إلَّا اللَّهُ دعا نہیں بلکہ ذکر لا إلہ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ استغفار کریں یہ پڑھیں کسرت سے دعا کریں کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو لے کر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو میرے یہ بندے جاؤنِ شُعْثًا غُبْرَ یہ دور دراز سے آتے ہیں جاؤنِ من کل فجن عنیقار دور دراز کے علاقے سے یہ آئے ہیں وادیوں سے گزر کر آئے ہیں ہر دور دراز کے میدانوں سے سہراؤں سے تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میں اشھیدکم یا ملائکہ تھی انہیں قد غفرت اللہ میرے ملائکہ میرے فرشتوں تمہیں گواہ بنا کر میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں اس دن شیطان جتنا زلیل ہوتا ہے جتنا خوار ہوتا ہے کس اور دن جتنا نہیں ہوتا اپنے سر پر مٹی ڈال کر رو رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی عمومی مغفرت ہوتی ہے پھر مغرب تک یہاں بیٹھ کے دعائیں استغفار اپنے لئے ملک کے لئے اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے مسلموں کے لئے سب کے لئے دعا کریں آپ بخل نہ کریں بالکل مغرب کے بعد یہاں سے پھر جاتے ہیں اچھا عرفے کے دن یہاں پر زہر اور اثر کے نماز جمع تقدیم کے ساتھ پڑھی جاتے ہیں یعنی یہ دونوں نمازیں زہر کے ٹائم میں پڑھی جاتے ہیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ اس کے بعد پھر یہاں سے مغرب کے بعد جاتے ہیں مزدلفہ فَذْكُلُ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ یہ مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ ہے تو یہاں سے جاتے ہیں کوئی پیدل جاتا ہے کوئی گاڑیوں میں کوئی کس طرح کوئی ریل میں جاتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد جب بھی آپ پہنچیں وہاں پر ٹھیریں اور وہاں مغرب اور اشاء پڑھیں جمع تاخیر کے ساتھ دونوں ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ جمع اور قصر کے ساتھ قصر کریں گے اچھا اب یہاں سے جو معذور ہیں جو بیمار ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں خواتین یہ لوگ آدھی رات کے بعد یہاں سے رمی کے لئے جا سکتے ہیں البتہ جو عام لوگ ہے صحت مند ہیں یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے بعد یہاں سے رمی کے لے جائیں گے اب یہاں سے جا کے رمی کریں گے رمی میں آپ کو پتہ ہے ساتھ کنکر مارنا ہے بسم اللہ اللہ عبر کر ایک ایک پتھر طریقے سے وہاں مارنا ہے اس میں یہ خیال کریں کہ بعض لوگ بھیڑ کی ویا سے ڈرتے ہیں دور سے پھینکتے ہیں وہ وہاں تک پہنچتا بھی نہیں ہے کوشش کریں کہ لوگ جس بہاو سے جاتے ہیں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سائٹ ہو کے اندر سائٹ میں چلے جائیں تھوڑا سائٹ 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 ہو کے قریب پہنچیں بسم اللہ اللہ عبر کر کے پھینکیں یہ اصل میں یہ ایٹم بم ہے جو آپ کو ایک کنکری ہے نا یہ چنے کے برابر ایک کنکری پھینکی جاتی ہے یہ دراصل ایٹم بم ہے شیطان کے لیے تو زور سے مارنے کی وزران بسم اللہ اللہ عبر اس طرح ماریں آگے جا کے اس کو لگے گا پھر ساتھ کنکر مارنے کے بعد آپ پہلے دن ساتھ ماریں گے یہاں سے پھر آپ جائیں گے اپنے قربانی کے لیے یہاں سے جا کے آپ قربانی کریں گے جو بھی آپ نے ترطیب کیا ہوگا اس کے بعد جا کر آپ تواف کریں گے جو کہ رکن ہے تواف رکن آپ کریں گے تواف میں اسی طریقے سے جیسے پہلے بتایا تواف سے فارغ ہو کر آپ پھر اپنا سر منڈائیں گے اب آپ کا حج مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں سے کپڑے پہن سکتے ہیں آپ اب یہاں سے آپ آئیں گے دوبارہ منہ آئیں گے منہ آنے کے بعد اگلے دو دن دی آپ زہر کے بعد زوال کے بعد جا کر آپ پتھر ماریں گے شیطان کو پھر تیسرے دن جو ہے پہلے دن تو آپ نے مارا ایک شیطان کو دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں کو ماریں گے اب تیسرے دن جو ہے آپ رمی کرنے کے بعد آپ فارغ ہو گئے لیکن رش ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو رش سے بچائیں اور کوشش کریں کہ ایسا ٹائم خاص طور پر یہ اثر کے بعد کے ٹائم مناسب ہے لوگ تو جاتے ہیں صبح سے جاتے ہیں کرتے ہیں چونکہ معلومات ہوتی نہیں ہیں حالانکہ رمی کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد ہے اس لئے آپ جب اثر کے بعد تھوڑا سا لیٹ جائیں گے تو رش کم ہوگی بہت کم ہوگی تو آرام سے جا کے آپ رمی کر کے آ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ آئیں اپنے ملکوں کو لوگ اکسر چلے جاتے ہیں تو بس یہ چند گزارشات تھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو رش سے بھی بچائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو کیونکہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں سب ہمارے بائی ہیں اللہ تعالیٰ تمام حجاج کا حج قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول فرمائیں ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائیں